اسلام علیکم دوستو میرا نیم محمد زیشان اس ویڈیو میں ہم آئی پی اڈریسز کی کلاسفیکیشن کو پڑھیں گے کلاسفیکیشن پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ریویو آئی پی اڈریس کے مطلق کہ یہ کس فورمیٹ میں اور کتنے سائز کا ہوتا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے سکرین پہ ایک آئی پی اڈریس لکھا گیا ہے کہ 192.168.1.2 ڈیفرنٹ کلرز میں اب ہر ایک جو اکٹیٹ ہے ان کو پلس کریں تو یہ 4 بائٹ 4 اکٹیٹ یا 32 بیٹس کا ایک آئی پی اڈریس کہلاتا ہے اب جانتے ہیں ان کی کلاسفیکیشن کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک آئی پی اڈریس 32 بیٹس کا ہوتا ہے تو 2 کی پاور 32 کریں تو آپ کا جو آنسر ہے گا وہ 4.2 بلین ہوگا آئی پی اڈریس جو سٹارٹ ہوتے ہیں وہ 0 سے لے کے 255 تک ہیں اب ان کی جو رینج ہے وہ 4.2 بلین ہے تو اتنی بڑی رینج کو فردر آگے 5 کرٹیگریز میں ڈیفائٹ کیا گیا ہے جن میں کلاس اے کی جو رینج بی کی رینج اور سی کی رینج آپ کے سامنے ہیں ان کو یونیکاسٹ کہا جاتا ہے کلاس ڈی کی رینج ان کو ملٹیکاسٹ کہا جاتا ہے اور کلاس اے کی رینج بروڈکاسٹ ریسرچ اینڈ ٹیسٹنگ کے لیے یوز ہوتی ہیں اگر آپ یونیکاسٹ بروڈکاسٹ اینڈ ملٹیکاسٹ کو جاننا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے ہوئے لنک پہ کلک کر کے آپ میری ان ویڈیوز کو جو کاسٹنگ کے مطلق بنی ہوئے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب کلاس اے کو اگر دیکھا جائے تو یہ رینج سٹارٹ ہوتی ہے ون سے لے کے ون ٹوانٹی سکس تک جاتی ہے لیکن جو آئی پی اڈریسز سٹارٹ ہوتے ہیں وہ زیرو سے لے کے ٹو فائ فائف تک ہیں کلاس بھی جو ہے وہ ون ٹوانٹی ایٹ سے اب زیرو اور ون ٹوانٹی سیون مس ہے آپ اس کو جانتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے اور کیوں مس ہے ایک ادارہ انٹرنیشنل سن سپارک اس نے زیرو کے سب نیٹ کو یعنی نیٹ ورک کو خرید لیا تھا ایک وجہ یہ ہے اور دوسری وجہ یہ دیفارٹ راوٹنگ کے لیے یوز کیا جاتے ہیں اور ون ٹوانٹی سیون کا نیٹ ورک آپ کے لوب بیک ٹیسٹنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہے اور اس پہ ایک لگا نیسی کارڈ ہے چاہے وہ لین کا ہے یا وائ فائ کا اور آپ انٹرنیٹ کی کیبل لگائے بغیر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پرپر ورک کر رہا ہے یا نہیں یا ٹھیک ہے یا خراب ہے تو آپ اپنے کمانڈ لین یا سی ای ای ڈی پہ جا کے کمانڈ ٹیپ کر سکتے ہیں پنگ ون ٹوانٹی سیون ڈوٹ سیرو ڈوٹ سیرو ڈوٹ ون آپ جو پنگ کے آگے ایک آئی پی اڈرس لکھ رہے ہیں ون ٹوانٹی سیون اگر آپ دیکھیں تو یہ سٹارٹ ہو رہی ہے رینج ون ٹوانٹی سیون تھی اس لئے یہ لوپ بیک ٹیسٹنگ کے لیے آپ ٹیسٹ کر رہے ہو اپنے نی سی کارڈ کو کہ وہ ٹیسٹ بلکل پرپر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے ایانہ جو پوری دنیا میں آئی پی اڈرسز کو آسائن کرتا ہے اتنے بڑے ادارے کو آگے فردر سب ریجنز میں یا سب کٹیگریز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے افریقہ کے لیے ڈیفرنٹ ریجن ہے کینیڈا یوائس اے انڈ سب کیریبین آئیز لینڈ کے لیے ڈیفرنٹ ایانہ کے جو آثورٹی ہے ایشیا پیسفک ریجن کے لیے ڈیفرنٹ لیتن امریکہ سب کیریبین آئیز لینڈ کے لیے ڈیفرنٹ یورپ میڈل ایس سینٹرل ایشیا کے لیے ڈیفرنٹ ان کے نیمز آپ کی سکرین پہ ہیں سپوز کہ پاکستان میں موجود کسی بھی ٹیلی کمیونکیشن نے اگر آئی پی اڈرس خریدنا ہے تو پاکستان جہاں پہ بیس کرتا ہوگا ایشیا پیسفک ریجن میں یا سینٹرل ایشیا میں تو وہ رابطہ کرے گا ایپنک سے یا رائپ سے تو اس سے وہ رابطہ کر کے ایک آئی پی اڈرس یا آئی پی اڈرس کی رینج کو خرید سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم نے کلاسفیکیشن آئی پی اڈرس کو جانا اور آئی پی اڈرس کو جو فورمر تھا اس کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ